اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو آپ کے ڈاکٹرز کتنے بڑے درندے ہیں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک خاتون نے ایسی حقیقت کھول دی جس نے حلچل مچا کے رکھ دی ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ڈاکٹرز کی آج کے دھور کی درندگی واضح ہوتی ہے اب ذرا جلدی سے دیکھ لیجئے سن لیجئے ان کی باتیں لائک بھی ضرور کیجئے گا جس سے ڈاکٹرز کی درندگی تو میں نے ان لیڈی ڈاکٹرز بار بار میں یہی کہتی رہی کہ آپ ان صاحب کو باہر نکالے انجیکشن لگا دی ہے جو ایک سرزن کا کام ہوتا ہے اب آپ ان کو باہر نکالے انہوں نے کہا نہیں وہ کہتا کہ نہیں بھی operate بھی میں ہی کروں گا میں نے کہا نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں ہونے نہیں دوں گی آپ نکلیں باہر تو انہوں نے میری پسلی پے انہوں نے زوردار مکا مارا مکا مارنے کے بعد مجھے چاہے 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 بھی میں نے لینی ہے تو میں نے کھایا باتا اسے مجھے ایک ہی ہی اُلٹی ہوگا اب میں پھر بھی بولے جا ہی ہوں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ وہ دکٹر جو سرزن تھا وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا وہ ایکسپرٹ تھا وہ دکٹر کی سپیلیست تھا دونوں درنگ تھے اب میرا پیٹ چاک کر لیا گیا اور مجھے بار بار یہ کہا رہا کہ پیسی اور مگا ہوں پیسی اور مگا اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اپنی مرضی سے سی سیکشن کروں میں کہاں سے پیسے نہیں ہوں کیونکہ میرے آدم تو تیریا میری مدر رو دو بچے باہر بیٹھے ہیں انہوں نے خیر میری مدر کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور میں لیبر روم میں بیٹھ کر لیبر روم میں جلیٹی میں ہوں اور میں پورے خوشو خواست میں مانگ لی ہوں میں ہاتھ جوڑی ہوں کہ بھائی ابھی وہ کہہ رہے ہم نے ٹانگی نہیں لگانے کیسے تھی میں لگانے ہم نے میں ہاتھ جوڑی ہوں کہ بھائی آپ میربانی کر کے مجھے اس سے نکالیں آپ کو پیسے مل جائیں گے ہم یہی ہیں میں ہوں تو میں نارمل کے لیے ریڈی کی انہوں نے کہا جی آپ کا سی سیکشن کرنا میں نے کہا میرا تو ابھی پندرہ منٹ پہلے آپ نے چاہتی ہے سب نارمل ہے نہیں جی آپ کا سی سیکشن کرنا وہ بڑے دکٹر صاحب نے کہہ دیا میں نے کہا جی بڑے دکٹر صاحب کون ہو تو کیونکہ میں تو بولنے والی ہوں آپ کوئی پتہ لگ گیا تو میں نے کہا وہ کون ہوتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے دو بچے نارمل ہوئے تو مجھے پتا ہے کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میں اس بارے میں نالش رکھتی ہوں کہ ایک عورت کی کیا حالت ہوتی ہے آپریشن کے بعد سویئرز انہوں نے بتایا کہ کیسے ڈاکٹرز نارمل ڈیلیوری کو پوری طرح آوائیڈ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے سے کسی کی بھی اولاد ہو آپریشن کے ذریعے سے پیسے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے چند پل قبل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہتر ہے نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے اور پھر کچھ ہی ٹائم بعد جب لالچیوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں پیسہ دے سکتے ہیں تو ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں اور پھر نشے میں بدمست حرام خور کسی بھی حد تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کو یہاں واضح کرنے کی کوشش کی گئی آپ میکسیمم شیئر کیجئے آواز بلند کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اس قسم کا موجود ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں یا کم از کم ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ویورس ساتھ میں بڑا ایکن ریپرس کیجئے ایڈیفیکشنز بھی آل پیسہ ریک کر دیجئے